انڈیا اللہ جرم کے خلاف آبادز موسیقی شلو بھائی کام میلی کیا میلی کیا بھائی موسیقی دیکھو دیکھو گاؤو والو یہ جادو گانی یہاں چھپی ہوئی ہے کہوں کہوں ایدھر گاؤو والو ایدھر چھپی ہے ایدھر آو تیرا جادو آج کام نہیں آئے گا یہ دیکھو چھپی ہے دیکھو کھا کھا ڈوڑ رہے تھے ہم لوگ اے بھائی پیترا لے گیا کوئی آنی چھنی لے اس کو گے لاؤ جیلا دو گے لاؤ جیلا دو گے لاؤ جیلا دو گے لاؤ جیس کو رکھو باغل ہو گئے کیا تم لوگ اگر اس کو کچھ ہو گیا نا تم سب کے سب زندگی بھار جیل میں سوڑ ہوگے پر یہ یہاں بھی تو نہیں رہ سکتی یہ یہاں نہیں رہے گی کیوں مایا ہم چلے جائیں گے تم لوگوں سے دور تمہارے گھٹیاں سوچ سے دور لیکن ایک دن ایک دن ہم آپ پس ضرور آئیں گے اپنا حق لے دیں اپنا حق لے دیں ہوووووووووووو لو سنچل جل دے کھر آجاؤں تمہاری محمی کو چوٹ لگی ہے کیا ہم 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 ابھی پہتصان بس ہم پہتص�� پہنچ pressured موسیقی 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 یہ کیسے ہوا؟ اس نے کیا ہے ماں کس نے کیا ہے؟ بتاؤ آپ وہ مایا آری موسیقی 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 ماں ماں موسیقی 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 نہیں ماں ریچے آئیے ماں 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 یہ کیا کر رہی تھی آپ 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 ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے آپ ربا یہ نہیں تھا آدھی ربا کیا ہوا ماں مین میں چلتے ہوئے یہاں آگئے اور یہاں سے کوننے والی تھی وہ آ رہی ہے وہ ہم سب کو ماں ڈالے کی ہمیں تو کوئی نہیں بچنے والا ہے ماں کون پتائیے کون آ رہی تمہاری چاچی ماں ہے وہ وہ جاتو کرنے ہیں بیٹا ہاں ہاں اس کی آنے کی خبر سے ہی ہمارے ساتھ یہ سب ہاتھ سے ہونے لگے ماں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ جادو ٹونا یہ سب فالتو کی بات ہے نہیں بیٹا نہیں ایسا نہیں جب تم چھوٹی تھی تب ماں نے ہم پہ جہدے کیا تھا ہمیں کالی ساڑی میں نتھی ہوئی ایک بڑیاں دکھائے دیکھتے تھی اور وہ روتی ہوئے انسی کہتے تھی کہ اسے ماں نے ہمارے پیچھے لگایا ہے اور وہ اے ڈراؤنے ایساس ہاتھ ہمیں ہونے لگے بیٹا بھرما چاچی ایسا کیوں کریں گی بیٹا کیونکہ وہ ہماری یہ ہویلی اڈپنا چاہتی ہے ماں ہم ایسا نہیں ہونے دنگی ہماری ہویلی میں اس کے ہاتھ لگنے نہیں دوں گی اگر یہ ہویلی اس کے ہاتھ لگ گئی تو ہمیں اسے کوئی نہیں بچے گا وہ ہم سب کو مار ڈالے گی وہ سب تہہ سمس کر دے گی ماں باہ آپ آپ شانت ہوئی ہم دیکھیں آپ کو آرام کی ضرورت آپ آپ چلیے میرے ساتھ آپ چلیے بابا چلو پرکا آپ اپنا ہاتھ سامالو آپ کے ہاتھ میں بھی لگی ہوئی ہے آپ آپ موسیقی 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 یہ جذبات ہے ہمارے کلاکار ہے اور ایک کلاکار کو پریڑنا کے لیے اپنے روح کی کھہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے اور جب ہم اپنے بھیتر جھانکتے ہیں تو ہمیں یہ ملتے ہیں کتنا کی رایا ہوا میڈم آپ نے جو میرے سے باتیں کیا وہ سب سننے کے بارد تمہیں کرایا نہیں لے سکتا آپ سے مایا سوت سمیت لوٹانی میں بشواس رکھتی ہے جلی موسیقی باید موسیقی باید موسیقی باید یہ ہی رکھتو سنو سنو موسیقی باید موسیقی باید سنو تم نے لوگوں سے ہمارے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا لیکن لوگوں کی پرواہ کرنا ہم نے بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اب ہم کیول اپنی ہی شرطوں پہ جیتے ہیں سنچک ماں ماں کیا کہہ رہی تھی وہ تم سے کچھ نہیں ماں تم کو اس نے یہ سندر وغیر تو نہیں چھویا ہے نا نہیں ماں کچھ نہیں چھویا اس نے اس کا دیا ہوا تم نے کچھ کھایا کیا ماں بولو ہاں نہیں نہیں کھایا ماں تم ہماری سر کی قسم کھاؤ ہم کہہ رہے ہیں نا خوش نہیں کھایا بیٹا تم ہماری زندگی ہو ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو ہاں آپ آپ کیسی بات کریں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ماں ایک انسان نہیں ہے آپ کیسی طرح ہم آیا ایک انسان کی روپ میں شہتان ہے وہ پہلے مردوں کو اپنے باش میں کر لیتی ہے اور اس کے بعد میرم آپ نے جو میرے سے باتیاں کیا وہ سب سننے کے بعد تمہیں کرایاں دے سکتا ہم موقع پاتے ہی وہ نے اپنا شکار بڑھا لیتی تمہارے چاچا کا بھی اس نے یہی حشر کیا تھا بیٹا ہی گے شکریہ کریں کہ لائٹ آج کل روسی جاننے لگی pier بھائیل کی آواز؟ چاچی اتنی رات میں کہا جا رہی ہے؟ چاچی کی سچا ہی کیا ہے؟ اگر پتہ لگانے ہی پڑے گا موسیقی 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 کوئی نہیں مجھے گا ربا ربا حوشنیو کیا بول لو یہ تو کہیں کچھ نہیں ہے یہ سب تمہارا وہم ہے میرا وہم نہیں ہے ہاں کیا ہوا بتا ہونے سکے لیرے نے آپ کو کیا ہوا بیٹا وہ جادو کرنے سب کو کھا جائے گی کوئی نہیں مجھے گا ہم سب لوگ مل جائے گے وہ 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 وہاں پہ وہ وہ ربا شان کچھ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے ایک وہ یہ ہو دراصل بیٹا بیٹا ہم نے اس کو خود ہی نہیں بھیجا دیکھو بیٹا جب تک وہ چادوگرنی کا سایا تمہاری حویلی پہ رہے گا تب تک ہم گونڈو کو تمہارے یہاں نہیں بھیجیں گے اور تمہیں بھی یہی سلا دیتے ہیں کسی اچھے بابا کو بلا کر اپنی حویلی کو شد کروا لوں واننا وہ میاں نہ جانے تو تمہیں بھی فوٹوگریفی کا شوق ہے تمہارے چاچا کو بھی فوٹوگریفی بہت پسند تھی ان کے کہنے پر ہی ہم نے پینٹ اور پریش اٹھایا تھا اور اب ان کے جانے کے بات اسی پینٹ اور پریش نے ہمیں زندہ رکھا ہے کیونکہ ہم نے اپنا درد کاغذ بہنو کے ارنا شروع کر دیا ویسے کل رات تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے وہ آپ وہاں اس پیڑ کے ساتھ کیا کر رہے تھے اویلی کے کونے کونے میں تمہارے چاچا کی یادیں بسی ہے وہ پیڑ وہ پیڑ بھی تمہاری چاچا نے ہی لگایا تھا ہمیں تو آج بھی آج بھی اس پیڑ کے سائے میں تمہارے چاچا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے لگتا ہے وہ وہ اسی پیڑ لے رہتے ہیں پیڑ کھر چا sentھنے پیڑ کے ساٹھیں ہی پیڑ رہ موسیقی 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 انسانی جذبات بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کا روپ یا آکار تو نہیں ہوتا لیکن کہیں پھر بھی دل کی گہرائی میں چھپے یہ جذبات انسان کی زندگی نردشت کرتے ہیں انہی جذباتوں میں سے ایک جذبات ہوتا ہے موسیقی 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 نے کھون پچھینے سے ہی حویلی بنوائی تھی اور اس حویلی کا ایک بیش سا کسی بھی قیمت پر ہم مایا کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے ہے نا تم تم یہاں کیا کر رہی ہو ہاں جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتے لیکن کیا کریں اپنے اوصولوں سے مجبور ہیں تم جیسے جادو کرنے کی کوئی اصول نہیں ہوتے بہت دنوں کے بات یہ سب سننے کو ملائے ساکھ میں تازہ ہو گئے لیکن ایک بات ہماری کان کھول کر چون لوں اب ہم وہ پہلی والی مایا نہیں ہے اس حویلی کے آدھے حصے پر ہمارا بھی ادھکار ہے اور اسے ہم کسی بھی قیمت پر پا کر ہی رہیں گے ہم اپنا ادھکار پا کر ہی رہیں گے کسی بھی قیمت پر یہ جادو کرنے مجھے دمکی دے لیا یہ یہ ربا مایا مایا تم جاؤ یہ اور یاد رکھنا ہمارے جیتی بھی تمہیں اس حویلی کا ایک مجھ میں نہیں کرتا ہم نے تو سوچا تھا کہ کوٹ کے باہر ہی ماملہ نپٹا لیتے تاکہ خر کی بات خر نہیں رہے وہ 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 دیکھو وہ مجھے بلا رہی ہے وہ مجھے بلا رہی ہے ماں کوئی نہیں ہے وہ مجھے بلا رہی ہے وہ مجھے بلا رہی ہے ماں کوئی نہیں ہے مجھے بلا رہی ہے ماں کوئی نہیں ہے ماں کوئی نہیں ہے ماں نے اسے بھیجایا مجھے بلا رہی ہے ماں ماں تم جاؤ یہاں سے پلیز وہ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے تم جاؤ یہاں سے جا رہے ہیں لگتا ہے کانون کے تھا پر کھا کر ہی ستھ روگے تم لوگ ماں ماں وہ دیکھا ماں 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 ان کو ٹروک آ سکتا ہے یا ہٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اب آپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذرا سی بھی ٹینشن نہ لیں میں آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہوں ان کو دیتے رہی یہ لیجی ٹینکیو ڈاکسا پاپا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹا دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے پر وہم کا کوئی علاج نہیں تو آپ کو کیا لگ رہے ماں جو کہہ رہی ہیں وہ اس آتما کا دکھنا ان کا ڈر ان کی گھبراہت یہ یہ سب بہم ہے اور نہیں تو کیا ہے اسے لگتا ہے کہ ماں سچ کہہ رہے ہیں وہ وہ ماں سچ میں کوئی جادو کر نہیں اس کی کالی نظر ماں کی اوپر اور مردوں کو وش میں کرنا جانتی ہے وہ تمیز میں رہو اور لو جا کر دواہی لے کے آؤ میں ٹھٹ کو کو پڑھ کہ کر کیا پ پربا میں نے بابو جی کی ایک نکلی وصیت بنوالی ہے اور عدالت میں اسے اصلی وصیت سے بدلوا دیا ہے تو اصلی وصیت کا ہے ہمارے پاس سچ اب کسی بھی حالت میں مایا یہ کیس نہیں جیت سکتی تو چاچی یہ یہاں کیا کر رہی ہے چاچی کہا چلے گے موسیقی 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 کہ چابی کہاں ہے؟ ہاں چا مارک اسے میرے دیل بہت کھبرا رہا ہے چنتہ مات کرو پربھا اس حویلی کے کاغزاد ہمارے باس ہیں اس لئے ہر حال میں یہ کیس ہمیں جیتیں گے اس کا مطلب کھل رات مایا وہی کاغز لے کر چلی گی میں ماں پاپا کو یہ بات پتا نہیں ہی ہوگی ہاری تنچی بیٹا وہاں کیا کر رہے ہیں یہاں ہو نا کمسمسا لگ رہے ہیں کیا ہو بیٹا کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی میری طبیعت ٹھیک ہے اور شام تک اور بھی اچھی ہو جائے گی جب ماں یا یہ کیس ہا جائے گی اور اس کے کالے سائے سے یہ حویل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائے گی ٹھیک ہے پربا وہ کیل انتظار کر رہا ہوگا اب میں چلتا ہوں بڑی مشکل سے اچھا محسوس کر رہی ہیں ماں اگر ہم نے انہیں کل رات کے بارے میں بتا دیا تو کہ طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی اور ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن دینے سے سخت منہ کیا ہمیں یہ بات اپنے تک ہی رکھنی ہوگی سنچیت بیٹا ماں آپ یہاں بیٹا تم نے کچھ کھایا کیا نہیں ہاں آپ کب تک ہماری فکر کریں گی آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آپ کو سامنے سے کھانا کھانا ساییے ہاں 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 بیٹا اب ہم کھانا نہیں سیدھے مٹھائی کھائیں گے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے پاپا آج یہ کیس چھیت کر ہی آئیں گے موسیقی 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 آپ پاکے کیا ہوا ہم کی چیت کیا نہیں موسیقی کیا نجانے کیسے مایا کے ہاتھ میں اس حویلی کے اصلی کاغذات لگ گئی اور ان کے دم پہ وہ یہ کیس جیت گئی اب اس حویلی کے آدھے اس سے پہ اس کا حق ہے یہ سب اس مایا کے جادو دونے کا نتیجہ ہے وہ ہم سب کو شکار بنائے گی ہم سب کو مار ڈالے گی موسیقی اب کیا ہوگا موسیقی 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 ہمیں آپ کا پیچھا چھوڑھائیں گے سنجد اس حویلی کے آتھیں حصے پر ہمارا بھی ادیکار ہے اور اسے ہم کسی بھی قیمت پر پا کر ہی رہیں گے کسی بھی قیمت پر ہم آیا ایک انسان کی روپ میں شیطان ہے ہم آیا نے اسے بھیجے بڑا بار کچھ نہیں ہوگا ہاں سمحلو اپنے اپسوڈ ہاں سمحلو اپنے اپسوڈ ہاں سمحلو اپنے 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 ہم آیا 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 موسیقی کیا دب پسمارٹم کیلئے امبولینز کو بلا لو جی سر چل دی اسکتر صاحب میاں ایک جاندو گرنی تھی اس کا کوئی کسور نہیں میرے بچے کو چھوڑ دیجی اس نے مجھے بچانے کی لئے کیا ہے اسکتر صاحب چھوڑ دیجی میرے بیٹے کو بس کرو برما میاں کے پرتی تمہاری حصہ نے سب کچھ برباد کر دیا کیا مطلب ہے آپ کا میاں اور میرے چھوڑے بھائی اشوک نے لب میریز کی تھی شادی کے بعد میاں جب اس گھر میں رہنے آئی تب ہی سے وہ پربھا کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہاتی تھی کیونکہ میاں پربھا سے ہر چیز میں بہتر تھی شادی کے ایک سال بعد اشوک کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور اس کے بعد پربھا گھاناتک شروع ہو گیا پربھا نے تو ہمارے اور میاں کے رشتے پہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا یہ ارشاہ میں اس طریقے سے اندھی ہو گئی تھی کہ میاں کے بارے میں لوگوں سے اولجولول باتیں کرنے لگی یہ لوگوں سے کہتی تھی کہ میاں ایک جادو گرنی ہے اور وہ پہلے اپنے پتی کو کھا گئی اور اس کے پتی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پربھا یہی نہیں رکھی اپنی باتوں کو توجہ دینے کے لیے یہ خود کو چوٹ پہنچانے لگی اور لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ سب میاں کے کالے چادو کی وجہ سے ہو رہا ہے لوگوں نے دیرے دیرے اس کی بات پر یقین کرنا شروع کر دی اور پھر ایک دن سب لوگوں نے مل کر میاں کو اس کھڑ سے نکال دی یہ یہاں نہیں رہے گی کیوں میاں لیکن میاں نے اس گھر پہ اپنا ادھیکار نہیں چھوڑی تین دن پہلے جب پربھا کو پتا چلا کہ میاں واپس آگئی ہے تو اس نے اپنا سوانگ پھر سے شروع کر دیا پربھا آگل ہو گئی ہو کیا کیا کر رہے گا یہ ہم کو سورو سے معلوم تھا کہ پربھا مایا کو پھسانے کے لیے ساتھی سے رچ رہی ہے لیکن ہم تک پربھا کے گتسے اور اس کی کلیسی بیوہار کے چلتے اس کی باتوں کا ویروت کرنے کی جگہ میں اس کی ہاں میں ہاں میں لاتا چلا گیا کیا کرنے کی کیا کرنے کی اور آج شہر مانی چاہیے آپ دونوں کو آپ کے گھٹیا فیدرت آپ کے گزدلی پن کے وے سے آپ کا بیٹا خونی ہے کاش آپ نے اپنی بیوی کی جھوٹی باتوں کو نہیں بانا ہوتا اسے نہیں پھیلے دیتے تو آج ایک ماسوم عرض زندہ ہوتی اور آپ کے بیٹے کا بھوش ایسے برباد نہیں ہوا ہوتا اب جیل میں کٹے گئے یہ سجا چلو اپنے سنگین اپرات کے لیے سنچت پولس کی گرفت میں ہے اور اس پر قانون کی ویبھن دھاراؤں کے تحت مگد میں عدالت میں وچارہ دین ہے تو وہیں دوسری طرف پربا اور ادھے کے پاس پشتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا ہے پربا کی مایا کے پرتی عیرشہ نے آخرکار اس کے گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اسی لیے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ ہم عیرشہ جیسی نکاراتمختہ کو دل میں جگہ نہ دیں پربا نے مایا کے الگ ویکتتوں کا استعمال اس کے خلاف جھوٹ پھیلانے کے لیے کیا اور اس جرم میں وہ لوگ بھی برابر کے گنےگار ہیں جنہوں نے اپنی بدھی کا استعمال نہ کر کے جادو ٹونے جیسے اندوشواس پر بھروسہ کیا اور اس کی قیمت ایک بے گناہ کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی ہنسا اور جرم کو دیجئے موتوڑ جواب ڈرنا نہیں ہے مٹانا ہے ہمیں صلت ڈرنا نہیں ہمسا موسیقی